ناظرگرامی چین جب بھی بارت کے ساتھ یا تائیوان کے ساتھ کوئی ایشو بناتا ہے تو امریکہ بہادر کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اور وہ چین کو دمکیاں دینے لگتا ہے لیکن چین ڈرنے والا کہاں ہے وہ بھی امریکہ کو ترکی با ترکی جواب دیتا ہے اور انڈرگراؤنڈ دونوں ہی ایک دوجہ کو نیچا دکھانے کے چکر میں ہے اب جو تازہ خبر آئی ہے کہ امریکہ نے چین کے حلاف جنگی حکمت عملی بھی تیار کر لی ہے اور اپنی ساری پلاننگ فائنل کر لی ہے دوسرے طرف چین بھی ہائی الٹ سے بھی آگے جا چکا ہے اور امریکہ کو دن میں تارے دکھانے کے لیے تیاری پکڑ چکا ہے پیارے دوستو اس سے قبل کہ ہم مزید تفصیلات میں جائیں آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تا کہ آپ لوگ مکمل اور جامع معلومات سے مستفید ہو سکے ناظرامی امریکہ اور چین کے درمیان خلفشار بڑھتا جا رہا ہے اس کی وجہ سے امریکہ نے بارہا چین پر اپنی حدود کی خلاف ورزی کے الزامات لگائے ہیں اصل معاملہ یہ ہے کہ امریکہ اندر سے یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح چین کی طاقت کو کم کیا جائے اس کو نظر آ رہا ہے کہ مستقبل کی سوپر پاور چین بنے جا رہا ہے اور اس کی سوپر میسی کو خطرہ ہے اور کئی ایک ممالک کی سلسلے میں چین کے گروپ میں شامل ہو رہے ہیں بھارت اگرچہ چین کے ساتھ جنگ بھی کرتا ہے اس کے باوجود اس کے ساتھ تجارت بھی کر رہا ہے اور دوسری طرف روس کے ساتھ بھی معاملات رکھے ہوئے ہیں اور امریکہ کو یہی بات کھلتی ہے کہ اس کے حلیف ملک بھی چین کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں جو امریکہ کو بلکل بھی پسند نہیں ہے پیارے دوستو چین کی دفاعی منسٹری کی طرف سے یہ بیان دیا گیا ہے کہ امریکہ نے کئی ایک بار چینی حدود کی خلاف ورزی کی ہے یہ بات اس وقت کہی گئی جب امریکہ نے چین پر الزام نگایا کہ چین کے غبارے امریکی حدود میں دیکھے گئے ہیں اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا تھا کہ ہم نے چین کے اس غبارے کو مار گرایا ہے لیکن چین نے کہا ہے کہ وہ کوئی پرائیویٹ غبارہ تھا ہمارا اس سے کوئی لیندین یا تعلق نہیں تھا اس کے ساتھ یہ کہ ہم نے بھی کچھ ایسی چیزیں اپنی حدود میں بھی دیکھی ہیں جو امریکہ کی طرف سے بیجی گئی تھی بیجنگ کی طرف سے بارہا کہا گیا ہے کہ امریکہ کی یہ روایت رہی ہے کہ وہ غیر ملکی حدود میں مداخلت کرنے کو اپنا فرض سمجھتا ہے اس نے گزشتہ چھ ماہ میں کئی بار چین کی حدود کی خلاف ورزی کی ہے اس سے پہلے چین نے کہا ہے کہ امریکی حکومت کو پہلے اپنے گریبان میں جانکنا چاہیے اس کے بعد چین پر الزام لگانے کا سوچنا چاہیے ناظرگرامی چین نے کہا ہے کہ چینی ریاست سے ایک بیان آیا تھا کہ چین کی مشرقی حدود کے اوپر فضاؤں میں ایک نامعلوم سی چیز اڑتی ہوئی دیکھی گئی تھی جس کو مار گرانے کی کوشش کی گئی تھی لیکن گرائی نہ جا سکی دوسری طرف برطانیہ کے وزیراعظم نے بھی کہا ہے کہ ان کی حکومت بھی ان غباروں سے بچنے کے لیے حفاظتی تدابیر اختیار کرے گی اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمارے پاس ٹائفون ٹائپ تیاریں موجود ہیں جو اس قسم کے غباروں کو تباہ کرنے کے لیے تیار ہیں امریکہ کے جو بحری بیڑے جو جنوبی چین کے سمندر میں موجود ہیں ان میں بھی غیر معمولی نکلو حرکت دیکھی گئی ہے اس کے جواب میں چین نے بھی اس سمندر میں اپنے بحری بیڑوں کو بھی الٹ کر دیا ہے یہاں یہ بھی خطرہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ امریکہ کے چھوٹی سی بھی غلطی کسی بڑی جنگ کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے اس لیے کہ چین نے بھی اپنے میزالوں کا روح اس طرف کر دیا ہے جس طرف اس کو خطرہ دکھائی دیتا ہے اب اس طرف ظاہری بات ہے کہ امریکہ ہی ہے اس لیے کہ امریکہ بار بار یوکرین کی مدد کرتا جا رہا ہے اور باز نہیں آ رہا اگرچہ روس نے بارہا کہا ہے کہ جو بھی یوکرین کی مدد کرے گا اس کا برا حال کریں گے ناظرمی امریکہ اپنے سیٹلائٹ کے ذریعے روس کی ساری کاروائیوں کو دیکھ رہا ہے لیکن اس کے پاس جو بھی ٹیکنالوجی ہے اس سے وہ روس کی ساری کاروائیوں کو دیکھ نہیں سکتا اس لیے کہ روس کے پاس ایسے ایسے ہتھیار ہیں جو رادار میں نظر نہیں آتے اس لیے اب اس وقت دنیا ایک تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے اس لیے کہ پیوٹر نے مکمل تیاری کر لی ہے امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ روس شاید پیچھے ہٹ جائے گا لیکن جاپان پر جب ایٹمی حملہ ہوا تو اس وقت تو امریکہ پیچھے نہیں ہٹا تھا اور اب امریکہ روس سے یہی توقع رکھتا ہے کہ وہ پیچھے ہٹ جائے لیکن پیوٹر نے صاف کہہ دیا ہے کہ پیچھے نہیں ہٹے گا اور ان سب کا بیڑا گھر کر دے گا اور ساتھ ہی چین بھی روس کا ساتھ دے گا تو امریکہ اور یورپ کی بیٹ بجا دی جائے گی پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ہمیں آج بھی پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کے علم میں اضافہ کا باعث بنی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے دوستو سے شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور اگار کھے گا اللہ نگمان